بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام ناظرین اور سامعین خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ نے تھمنیل سے پڑھ لیا ہوگا لباس کے چند آداب بتائیں گے اور اس سے پہلے بھی ہم کافی ساری ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ کسی طرح ہم مسلمان نبی علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر چلنے والے بن جائیں کہ ہر اپنا کام کر رہے ہوں ضرورت کا لیکن وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ بھی ہمارا عبادت بن جائے گا حضرت علی کررم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں پوچھنے والا یہودی تھا کہنے لگا کہ اے علی تم واشروم میں نہیں جاتے سوتے نہیں ہو تمہارے ساتھ ضروریات نہیں لگی ہوئی کھاتے پیتے نہیں ہو چوبیس گھنٹے کیسے عبادت اللہ کی کرتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا فرمایا کہ ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں واشروم میں بھی جاتے ہیں پر نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تو ہمارا سونا ہمارا کھانا ہمارا جاگنا ہمارا واشروم میں جانا اگرچہ ہے اپنی ضرورت لیکن نبی علیہ السلام کے نقشہ قدم پر ہونے کی وجہ سے وہ بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے تو میرے دوستو ہم مسلمان ہیں نبی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے اور الحمدللہ محبت ہے بھی سہی تو ہم نبی علیہ السلام کے ہر ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانے والے بن جائیں اس کی میں بھی کوشش کروں گا آپ سامین سے بھی گزارش ہے اس کے اوپر عمل کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلا عدب لباس پہننے کا یہ ہے نبی علیہ السلام کی آدیس کی قرآن کی روشنی میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا پاک صاف لباس پہننا پہلا عدب پاک صاف لباس پہننا یہ سورة المدسر آیت نمبر چار اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھو نمبر دو عدب یہ ہے لباس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمت سمجھنا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یواری سو آتکم وریشا سورة العراف آیت نمبر چھبیس سورة العراف کا دوسرا رکو یہاں سے شروع ہو رہا ہے آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں ہم نے تمہارے لئے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کو کھولنا عیب ہے اور تمہارے جسم کے لئے اور تمہارے لئے وہ خوش نمائی بھی ہے اس کے اندر خوبصورتی ہے لباس پر ان کے انسان خوبصورت لگتا ہے لباس خوبصورت سے خوبصورت خریدنے کی کوشش کرتا ہے درزی کے پاس بار بار چکر لگاتا ہے کہ میرا لباس اس طرح اس طرح سلنا تاکہ مجھے خوبصورت لگے تو اللہ نے یہ کتنی بڑی نعمت عطا کی ہے اس کے پر اللہ کا ہم شکر ادا کریں نمبر تین عدب یہ ہے سفید کپڑے پہننا حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید کپڑے پہنو اس لئے کہ یہ زیادہ پاک اور صاف رہتے ہیں یہ حدیث آپ کو نسائی کے اندر مل جائے گی نیا کپڑا جمعہ کے دن پہننا چوتھا عدب کیا ہے نیا کپڑا جمعہ کے دن پہننا جب انسان کو خوشی اور عیدین وغیرہ شادی بیعہ وغیرہ کے علاوہ نیا کپڑا میسر آ جائے تو انسان کوشش کرے اس کو جمعہ والا دن پہنے حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نیا کپڑا میسر ہوتا تو اس کو جمعہ کے دن پہنتے تھے نوبر پانچ عدب یہ ہے لباس پہننے کا غیر مسلموں کا سا لباس نہ پہننا مسلمان کو چاہیے غیر مسلموں کے طریقے کے مطابق لباس نہ پہنے حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابت اختیار کرے یہ حدیث آپ کو ترمزی کے اندر مل جائے گی نوبر چھے عدب یہ ہے متقبروں کا سا لباس نہ پہننا متقبر انسان جس سے پہن کر انسان کے اندر تقبر آ جائے ایسا لباس نہ پہنے نیا لباس بساقت انسان پہنتا ہے تو تقبر آتا ہے دوسروں سے بڑا ہی محسوس ہوتی ہے میں نے نیا کپڑا پہنا ہوا ہے اس نے پرانا پھٹا ہوا ہے یہ بھی تقبر ہے اور اسی طرح کچھ لباس ہیں خاص مہنگے قسم کے وہ لباس پہننے سے انسان کے اندر تقبر آ جاتا ہے حدیث پاک میرے دوستو اس کے اوپر سن لیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن اسی جیسا لباس اس کو پہنائیں گے اور پھر انہی کپڑوں میں آگ بھڑکا دی جائے گی آگ لگائی جائے گی انہی کپڑوں میں تو کتنی سخت وعید ہیں میرے دوستو یہ حدیث آپ کو ابو دعوت شریف کے اندر مل جائے گی سات عدب یہ ہے لباس میں مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابعت اختیار نہیں کرنی چاہیے سال کے طور پر مرد عورتوں کی طرح لباس پہنے عورتیں مردوں والا لباس پہنے اس سے نبی علیہ السلام نے منح فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا لباس پہنے لانت فرمائی ہے کس نے اللہ کے نبی نے یہ دیسا آپ کو بودعود شریف کے اندر مل جائے گی آج کل کا دور میرے دوستو ایسا ہے مرد عورتوں کی مشابعت کرنے کی کوشش کرتا ہے عورتیں مردوں کی یہ دور ایسا چار رہا ہے اس پر فتن دور کے اندر اگر ہم سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کریں گے اللہ ربولت ہمیں سو شہیدوں کا ثواب عنایت فرمائیں گے میرے دوست سنت کے مطابق لباس پہنا جائے یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے آج کل تکبر غرور کے طور کے اوپر کپڑا نیچے کیا جاتا ہے جس نے اوپر کیا ہوا وہ کپڑا لوگ باتیں کرتے ہیں سوفی آیا بڑا وہ سوفی جا رہا ہے دیکھو اوپر سلوار کی ہوئی ہے حالانکہ یہ نبی علیہ السلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے جو ٹخنوں سے نیچے سلوار رکھے گا آزار رکھے گا کپڑا لٹکائے گا اس کے متعلق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے آزار نے فرمایا آزار جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا یعنی آزار کا نیچے والا حصہ ٹخنیں پاؤں جہنم میں چلے گئے تو باقی جسم کیس کھاتے کا بھائی پاؤں جہنم میں چا رہے ہیں تو پورا جسم ہی جہنم میں چلا گیا نا تو یہ حدیث آپ کو بخاری کے اندر مل جائے گی اس کے پرہیز کیا جائے اور ایک اور بڑا اہم ضروری مسئلہ ہے وہ بھی یہاں پہ سنتے چلیں مردوں کو ریشم کا کپڑا اور سونا استعمال کرنا حرام ہے نجائز ہے کتی بھی جائز نہیں کبھی بھی جائز ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص آخرت اور اللہ تعالیٰ پر امان رکھتا ہو وہ نہ ریشم پہنے اور نہ سونا استعمال کرے یہ جس آپ کو مسند احمد کے اندر مل جائے گی نمبر آٹھ کپڑے پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنا دائیں طرف سے پہلے دائیں پازو پہنے کمیز پہن رہا ہے سلوار پہن رہا ہے تو پہلے دائیں پاؤں ڈالیں سلوار کے اندر یہ سنت ہے حضیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کورتہ پہنتے تو دائیں طرف سے ابتدا کرتے یہ حضیث آپ کو ترمزی کے اندر مل جائے گی نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھنا یہ دعا آپ کو نظر آ رہی ہے نیا کپڑا پہنے کی دعا الحمدللہ اللہ کسانی نہیں یہ دعا نہیں ہے نیا کپڑا نیا کپڑا پہنے کی دعا ہے اللہم لکا الحمد انتا کسو تنیہ اسعالکا من خیرہ و خیر ما سنیالہ و عوض بکا من شرہ و شر ما سنیالہ یہ دعا ہے نیا کپڑا پہنے کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اس کا نام کمیز یا امامہ لیتے اور یہ دعا پڑھتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے یہ حدیث آپ کو ابو دعو شریف کے اندر مل جائے گی نمبر دس عدب یہ ہے عام کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھنا نیا کپڑا نہیں ہے کوئی پرانا ایسا ہی عام پہن رہا ہے اس کی یہ دعا ہے الحمدللہ اللہ ذی کسانی حاذا ورزکنی ہی من غیر حول منی ولا قوة حدیث پاک کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھی اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ حدیث آپ کو ابو دعو شریف کے اندر مل جائے گی اور نمبر گیارہ عدب یہ ہے گریبان میں بٹن لگانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کو بٹن لگاؤ اگرچہ کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو کانٹے سے ہی لگانا پر جائے بٹن بند کرو ایک بات اور سمجھ لیں یہاں ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں باسا اوقات نبی علیہ وسلم نے بٹن کھلے بھی چھوڑے تو فتوہ بازی بھی نہیں کرنی کسی کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو یہ بھی نبی علیہ وسلم سے ثابت ہے کوشش بندہ کرے بٹن بند رکھے لیکن کبھی کبھی کھلے رہے جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اصل یہ ہے کہ بٹن بند ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گربان کھلا ہوا چھوڑا دیکھا ایک صحابی نے تو وہ صحابی نے حدیث نکل کی ہے میرے پاس تو وہ حدیث نہیں ہے میں نے سنی تھی کہیں سے کہ ایک صحابی تھے غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے پرحال میں دیکھ کے اگر مل گئی مجھے حدیث تو میں آپ کو کمنٹ کے اندر وہ دے دوں گا بارہاں عدب یہ ہے کہ لنگی کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے قدرے نیچہ رکھنا اگلا حصہ نیچے ہو پچھے والا اوپر ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس نے صحیح لنگی پہنی ہوئی ہے اگلا حصہ نیچے ہے پچھلے والا اوپر ہے تو انہوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی یہ کیا ہے ماجرہ ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح میں نے نبی علیہ السلام کو لنگی پہنے ہوئے دیکھا ہے نمبر تیرہ عدب یہ ہے کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا بائیں طرف سے پہلا ہے پائیں طرف اتارے پھر دائیں طرف اور نمبر چودہ عدب یہ ہے لباس نکالتے وقت بسم اللہ اللہی لا الہ الا ہوا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنات کے درمیان پردہ ہے یعنی جب انسان کپڑے اتارنے لگے یہ دعا پڑے گا انسان کا جسم ننگا ہو جائے گا تو جنات وغیرہ نہیں دیکھ سکیں گے یہ دعا پڑھنے کی برکت سے کتنے فیدے ہیں میرے دوستو اور پندرہ عدب یہ ہے کسی کو صاف دلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھو تو یہ دعا اس کو دینی چاہیے کپڑے پہنے دھلے ہوئے صاف آپ کو بھلے لگے تو اس کو یہ دعا دے البس جدیدن وعش حمیدن ومتشہیدن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو صاف کپڑا پہنے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا دی تو نیا کپڑا پہنتا رہے اور تو اچھی زندگی گزار اور شہادت والی موت تجھے نصیب ہو یہ حدیث آپ کو بن ماجہ کے اندر مل جائے گی امید ہے آپ کو باتیں ساری سمجھ آ رکھ گئی ہوں گی آپ اس کے اوپر عمل کریں گے مجھے محمد علی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ہو سکا تو اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ملاقات ہوگی زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے السلام علیکم